و السلام و السلام علی رسول کریم اما بعد محترم دوستو آپ کے سامنے آج شب قدر سے متعلق چند باتیں ہیں جو مختلف کلپس میں آپ کے سامنے آئیں گی جس میں شب قدر کی فضیلت شب قدر کی وجہ تسمیہ شب قدر کی تلاش کی ناتوں میں کرنا چاہیے شب قدر ستائیس کو یہ ہے کیا یہ سب باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی آپ سے بھی گزارش ہے مکمل اپنے طور پر تمام یوڈیوز کو دیکھ کے مکمل معلومات حاصل کریں چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سور قدر نازل کی پارے تیس سور قدر ہے پارے تیس میں اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلَّاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهُ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرَ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطُلَعِ الْفَجْرُ صدق اللہ العظیم اللہ نے اس آیت میں ان آیتوں میں کیا فرمایا اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن پاک کو لیلت القدر میں نازل کیا آپ کو معلوم ہے لیلت القدر کیا چیز ہے لیلت القدر ہزار مہنوں سے بہتر ہے فرشتے اس میں اترتے ہیں روح الامین یعنی جبرائیل اترتے ہیں اللہ کے حکم سے ہر عمر کو لے کا سلامتی والی رات ہے فجر تک رہتی ہے چنانچہ اس کو لیلت القدر کرنے کی وجہ میں فقہ اکرام نے علماء اکرام نے پانچ پول لقل فرمائے اس کی وجہ تسمیہ میں کہ لیلت القدر کو لیلت القدر کیوں کہا جاتا ہے چنانچہ زاد المیسر جن نمبر نو صفحہ نمبر ایک سو بیسی ایک سو ان نبے پہ نقل کیا گیا کہ شب قدر کو قدر کیوں کہتے ہیں تو قدر ہے یہ قدر کے ایک معنی ہے عظمت کے یہ رات عظمت والی ہے اس وقت سے اس کو شب قدر کہتے ہیں چنانچہ اس کی عظمت یہ ہے اللہ اس کی عظمت کی وجہ سے اللہ کے مقام اب اللہ کے ہاں پر اس کی مقام و مرتبت ہے اللہ کے پاس اس رات کی اندر بہت سارے گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اس رات کے اندر لوگوں کے ایوب پہ سطر پوشی کی جاتی ہے کیونکہ عظمت ہے اس کی اسی وجہ سے امام زحری رحمت اللہ علیہ نے عظمت کے معنی کو قرآن پاک کی سوریہ نام کے آیت نمبر ایک کے اندوں سے ثابت کیا وَمَا قَدْرُ اللَّهَ قَدْرِ ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر عظمت کرنی چاہیتی نہیں کی تو چونکہ اس کی عظمت بڑی بھی ہے اس کو قدر کہتے ہیں دوسرا معنی خلیل احمد سارا پوری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا گیا آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قدر کے معنی تنگی کے ہیں تنگ تنگ کیوں فرمائے اس رات میں زمین فرشتوں کے نزول کی وجہ سے جبریل امین کے نزول کی وجہ سے تنگ ہو جاتی ہے بہت تنگ ہو جاتی ہے چنانچہ اس تنگی کے معنی کو آپ نے سورة اللہ آیت نمبر سات کے دریئے سے استدلال کیا وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ کہ اس پر اس کی روزی کو تنگ کر دیا گیا تو قدر کے معنی تنگ کے ہیں فرشتوں کی کسرت سے زمین پر اترنے کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے اس رات کی فضیلت ہے تیسریا ابن قطعیب رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ابن قطعیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے قدر کے معنی ہے فیصلے کے بھی ہے کہ بھئی اس کے اندر اللہ رب العزت لوگوں کی چیزوں کے فیصلے کر دیتے ہیں کہ کیا کیا اس کے ساتھ ہونے والا ہے چوتہ معنی ابو بکر وراخ رحمت اللہ کے حوالے سے نقل کیا آپ فرماتے ہیں قدر کے معنی یہ ہے کہ قدر والا قدر کے معنی کیا ہے بڑی قدر والا چنانچہ یہ رات بھی بڑی قدر والی ہے جیسے کسی ادمی کو بلتے ہیں کہ بھئی فلانون ذا قدری عربی کا لفظ ہے یہ اردو میں اگر ہم کہے تو اس کا ترجمہ ارے بھئی بڑا وہ آدمی بہت بڑے قدر و منزلت والا ہے اس کی بڑی قدر و منزلت ہے تو فرمایا اس رات کی بھی بڑی قدر و منزلت ہے اسی وجہ سے بھی اس کو لیلہ دل قدر کہا جاتا ہے پانچوہ معنی نقل کیا علی بن عبداللہ کے حوالے سے فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کیا قرآن پاک خود ایسی کتابیں جو بڑی قدر والی ہیں پھر اس رات کے اندر اللہ رب العزت رحمت کو نازل فرماتے ہیں تنزل الملہکت و روح فیہا بیدن ربی من کل عمر سلام تو اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے نزول کے فیصلے ہو رہے ہیں تو وہ نزول میں جائے رحمت بھی ہے اور رحمت بھی بڑی قدر والی ہے پھر فرشتے بھی اتر رہیں تو فرشتوں میں بھی کون جبریل امین اتر رہیں فرشتے ہی کہہ دیتے کافی تھا فرشتوں کے سردار بھی اتر رہیں وہ بھی قدر والے ہیں چنانچہ اس رات میں اندر اللہ کا کلام قدر والا نازل ہوا اللہ کی رحمت قدر والی اور اللہ رب العزت کے فرشتے یہ قدر والے یہ تمام قدر و منزلت والے لوگوں کے اس رات میں اترنے کی وجہ سے اس کو شب قدر کو شب قدر کہا جاتا ہے اللہ رب العزت ہم تمام کو بھی شب قدر کر کے شب قدر کی عظمت کرنے والا بنا دے اور ایک معنی یہ بھی نقل کیا گیا جس نے اس رات میں احتمام کیا تو وہ بھی قدر و منزلت والا ہو جاتا یعنی کیا مطلب نکلا دامن آپ کا تھام کے نکلے اپنے دونوں ہاتھ کام کے اگر ہم نے شب قدر کی قدر کر لی اللہ کے پاس ہماری قدر ہو جاتی شب قدر کی اگر ہم نے قدر کر لی رات بھر عبادت میں گزار دیا ہمارا کوئی مقام نہیں تھا ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی ہماری کوئی قدر و منزلت نہیں تھی اللہ کے پاس ہمارا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا لیکن ہم نے اس رات کی اندر اللہ رب العزت کو بہترین طریقے سے یاد کیا اللہ رب العزت سے تعلق و جوڑا نام فرمانی نہیں کی تو انشاءاللہ یہ ایک رات ہم کو اللہ رب العزت کے پاس قدر والا بنا دیں گی اللہ سے دعا ہے اللہ تا دم حیاء ہم کو ہماری نسلوں کو قیامت تک کے آنے والی شب قدر ہر سال نصیب فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين